پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ اتنا زہین ہے اور اتنا ماہر تھا جناب وہ اپنے فان کے اندر کہ ان کے بارے میں لکھا کہ ایک مرتبہ وہ چھوٹا بچہ تھا ابھی تو اور یہ جو ہے وہ اشکال اشکال کی علم کا اتنا ماہر تھا جس کو آج کے چومیٹری بھی کہتے ہیں اشکال کی علم کا ماہر تھا کہ جبریل فرشتہ آ گیا اور پوشے لگا کہ اس وقت جبریل فرشتہ کہاں ہیں یہ پتہ بتا مجھے تو وہ علمی اشکال بنا کے اس سے کر کے کہنے لگا یا میں ہوں یا تو ہے یہ اس کی ذہانت کا عالم تھا تو لہذا افلاتون جہد اور اس سے لکھا کہ حضرت موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی ملاقات ہوئی ہے کہتے ہیں یہ آدمی کی چال ڈھال کو دیکھ کے پہچان جاتا تھا کہ بندہ کس کیلبر کا ہے اور یہ ملتا نہیں تھا لوگوں سے کیونکہ کہتے ہیں ان سے لوگوں سے ملنے سے کیا ہوتا ہے وہ آدمی جی ہے اس کی صحبت کا اثر پڑتا ہے یہ اصحاب پر لیکن حضرت موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے جب وہ شاگرد حضرت یوشہ کے ساتھ جا رہے تھے تو پیچھے سے چلتے ہوئے دیکھا اس نے تو دیکھا تو اس نے کہا بھی یہ جو شخص ہے نا یہ کسی لیول کا بندہ ہے اس کو بلائش سے ملنا ہے پھر حضرت موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی اس نے ایک سوال بھی کیا اس نے اللہ تبارک و تعالی سے دعا کی کہ یا اللہ مجھے میری موت کا وقت بتا دے کہ کس وقت میری موت کا لمحہ ہے تو میں جو ہے اس وقت ایسی تدبیر کروں گا کہ موت سے بچ جاؤں گا یہ تو اللہ تبارک و تعالی سے بھی اللہ ایسے لوگوں کے پھر اللہ بھی آگے دیکھتا تماشے کہ کیا ہے اللہ نے وہ لمحہ اس پہ ملکشف کیا کہ یہ تقریبا لمحات ہیں ایکچیکٹ نہیں وہ لمحات ہیں اس بھی یہ موت کا وقت دے رہا اس نے کیا 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 کیونکہ اس نے ہی سوچا کہ اس خاص لمحے میں میں کوئی ایسی تدبیر کروں کہ وہ لمحہ گزر جائے وہ گزر گیا تو میں پھر بچ جاؤں گا موت سے لہذا اس نے کیا کیا اپنی جیسی اٹھارہ مورتیاں بنائیں سیم اپنی جیسی اٹھارہ مورتیاں بنا کے نہ کرسیوں پہ بٹھا دی اور خود بھی ایک کرسی پہ جا کے بیٹھ گیا اب اس کو پتا تھا اب یہ آگے لمحات آگئے ملک الموت کی آنے کے تو وہ جب آئے گا تو اٹھارہ ایک جیسے دیکھے کنفیوز ہو جائے گا کنفیوز ہو جائے گا اور وہ اتنے میں رون ڈانڈ میں وہ ٹائم نکل جائے گا وہ لمحہ جیسے نکلا تو میں بچ جاؤں گا یہ سے تدبیر کی اور وہ کرسیوں کو اٹھارہ مورتیاں بیچ میں یہ خود بھی ایک طرح بیٹھا بیچ میں سیٹ ہو گئے اب ملک الموت کا وقت آگیا ملک الموت آیا اب ملک الموت نے جب یوں دیکھا سب کو تو پتہ کیا بولا افلاتون تُو نے کمال کر دیا بھئی کمال کر دیا کیا تُو نے یہ مورتیاں بنائی کمال کر دیا بالکل سیم بنائی ایسی زبردست واہ لیکن بس ایک غلطی ہو گئی ایک فرق رہ گیا یہ بولا اب افلاتون نے جتنی مینے سے بنائی تھی ایسا پتہ جھٹ سے تو بولتا ہے کہ کیا رہ گیا وہ ان کے اندر بیٹھا تھا تو جھٹ سے بولا کیا فرق رہ گیا بس فریشتہ بولا یہی فرق رہ گیا تو بولتا ہے یہ بولتے نہیں روک عبس کر لی روک عبس کر لی میں نے کہا اللہ کو کون پوچھتا ہے اللہ کی ذہانت کو کون پوچھتا ہے جسے ذہانت دنیا کو بانٹی ہوں اسے اللہ کو آپ دھوکہ دیں گے صحیح بار تو جناب اس نے کہا کہ جناب یہ ایک دم اچانے کی بول پڑھا فیطری بات ہے بولے گا بھرک کیا فرق رہ گیا فریشتہ مسکر آیا کہا کہ یہ فرق رہ گیا تو بولتا ہے یہ بولتے نہیں اس لئے نبی نے کیا کہا موت سے بچنے کی تدبیر نہیں بتائی اس کی تیاری کی تیاری بتا دی کہ اس کے بعد کیا ہونا اس کی تیاری کرو آج انسان موت سے بچنے کی تدبیر کرتا ہے اس کی نہیں کرتا کہ مرنے کے بعد جو ہونا اس کی تیاری کیا ہے بس اس کی تیاری میں آپ لگے رہے گے اور موت اپنے لمبے سے نہ پہلے آنی نہ بعد اپنے لمبے پہ آنی ہے انسان اس کی تیاری میں رہے اس کی تیاری میں رہے کہ آخرت میں جو پیشی ہونی ہے مرنے کے بعد اس کا کیا جواب ہے جیزا آپ کا قول آپ کا فعل آپ کا حال آپ کے عمال سارے بلکل اس گائیڈ لینن میں ہونی چاہیے جو اللہ اللہ کے رسول نے دے دی ہیں بس پھر آپ کو پروانی ہونی چاہیے کہ یار موت نہ آ جائے کیوں اس لئے کہ موت آگئی تو کوئی بات نہیں آگئی کی تیاری مکمل ہے تب ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی سے یہ کہتا نا تو نے تیاری کیا کر رکھی ہے وہ کہتا ہے قیامت کب آئے گی تو تم نے تیاری کیا کر رکھی ہے تو آپ آنا تو دیفنیٹ ہے تو نبی نے اس کی بات نہیں کی کب آئے گی اب نے کہا کہ تیاری کیا ہے تیاری پرفیکٹ ہے بس پھر آپ کو پروانی تو بس یہی ناظرین کے لیے آج سبق ہے کہ بس موت کی تیاری جو ہے اس میں لگے رہے ہیں اس سے غافل نہ ہو باقی دنیا کے دھندے چلتے رہیں گے افلاتون جیسا بندہ جو ہے جس نے کہا تھا میں موت سے بھی بچ جاؤں گا وہ بھی نہیں بچ پایا بہت شکریہ عزت